یہ ٹریک ملے بڑھلے کرنا سے آگے یہ اس کی اندری پیٹیشن بہت جاتا ہوگی ہے میں لنگ کنگ مار کے سب کو پھوڑ دینا ہاں تو جی ہوں بھائیوں اور بہنوں ایک بری پھر سے آپ کا سوال فہم میرے چینل جبادی پر میرا نام ہے بمی اور یہ ہے جی ڈی اے فائف کی منی سیریز اور ہمارے ساتھ ایز آلویس موجود ہیں ہمارے پیارے بندر والے بھائیا تو کئی سے ہو اے بمی بھائی میں ٹھیک نہیں ہو یار ہوا کیا وہ میں صبح ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ تیرے اندر جو ہے جو بھاگ بھاگ کے تو جاتا ہے جی ٹی اوکی آن لائن کی دنیا میں تو بھاگ بھاگ کے تیرے اندر خون کم ہو گیا ہے تو مجھے سمجھ بنیارے میں کیا کروں یار یہ بندر مو تو ٹینچن مت گر میرے پاس مست علاج ہے جو کہ میں تجھے بات میں بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں تجھے بتاتا ہوں کہ آپ اپنا کارگو کا بزنس سپیشل کارگو کا بزنس کیسے سٹارٹ کر سکتے ہو کارگو کا بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو ایک میز بینک خریدنا ہے میز بینک کے اندر ایک کمپیوٹر پڑا ہے کمپیوٹر کے اندر آپ نے لاغ ان کرنا ہے اور پہلا آپشن آپ کا آتا ہے سپیشل کارگو اس کو کلک کرتے ہی آپ کو بتایا چاہے گا کہ آپ کو ایک ویرہ ہاؤس چاہیے میرے پاس آلوڑی ویرہ ہاؤس ہے جس کے اندر ہم 32 کریٹ انسٹال کر سکتے ہیں میرے پاس دو ویرہ ہاؤس ہے ایک گیرہ تو ایک گیرہ دو کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی ایک ہی بوت ہے تو سپیشل کارگو ہم اس ویرہ ہاؤس میں ڈیلیور کریں گے اور ہم بائے کریں گے دو کریٹ کیونکہ ہم دو بندے ہیں تو ایک کریٹ ہمارا بندر اٹھا لے گا ایک کریٹ میں اٹھا لوں گا تو جتنے زیادہ بندے ہوں گے اتنی آسانی ہوگی آپ کو کریٹس کو اٹھانے میں تو یہ رہا آپ کا کارگو بزنس تو ہم نے کریٹ آلڑی بائے کر لیں ہیں اور ابھی آپ نے جانا ہے صرف وہ کریٹس کو اٹھا کے اپنے کارگو ویرہ ہاؤس میں آپ نے رکھ دینا ہے تو کریٹس کو اٹھانے اتنا آسان نہیں ہے وہاں پہ آپ کے آن لین کے بندے ہوں گے آف لین کے بندے ہوں گے مطلب کہ سیویلینز ہوں گے جیٹے کے بندے ہوں گے تو سارا آپ کو کچھ امر بنانے گے ہم پوری کوشش کریں گے وہ پوری جان لگا دیں گے کہ آپ یہ کریٹس نہ اٹھا سکیں لیکن ہم بھی کسی سے کام نہیں ہے ہم ہیں ہمارے ساتھ پیارا بندر ہے تو ہم بھی سب کی وارٹ لگانے میں نمبر ون ہے تو چلیے پیارے بندر کیا حال چال ہے ابھی بتایا کیا پروبلم ہے اے پمی بھائی آپ کو میں نے بتایا کہ وہ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ تیرے اندر خون کی کمی ہو گیا تو میں کیا کروں یار مجھو کی سمجھ میں نہیں آرہا خون کی پروبلم دور کرنے کے لیے میں نے پاس ایک مست علاج ہے بندر والے مو ترے اندر اتنا خون بھر جائے گا تو کہ تُو پتہ نہیں اب تُو خون سپلائی کر سکتا ہے اپنی خون کی دکان کھول لے گا ترے اندر اتنا خون بھر دوں گا میں علاج یہ ہے کہ صبح پانچ سے لے کے سات بچے تک تجھے اٹھ کے میری شکل دیکھنی پڑے کی دو گھنٹے کے لیے تو ڈاکٹر نے بتایا ہے اگر دو گھنٹے کے لیے آپ میری شکل دیکھو گے تو آپ کا خون آپ کے اندر دو بھتلے خون بڑھ جائے گا ایوری ڈے اچھا یہ بات تو پانچ بھائی مجھے پتہ بھی نہیں تھی یہ آپ نے تو ایک دم مست آئیڈیا ہمیں دے دیا لیکن ہمارا ڈاکٹر جو ہے وہ تو کچھ اور بتا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پانچ بھائی کے ساتھ کام کر کر کے کر کر کے سارا خون ختم ہو گیا آپ کا تو یہ جو میرا خون ختم ہوا ہے یہ آپ کے بجے سے ختم ہوا ہے تو آپ یہ فٹا فٹ بلیز دو بودلے خون نکال کے دیجئے میں نے ابھی پی لینی ہے میرے اندر خون چاہیے میرے اندر پورا خون ختم ہو گیا میرے ماما جی مجھے پہچانے سے انکار کر رہے ہیں دیکھ لے دیکھ لے میرے ہاتھ دیکھ لے میرے ہاتھ ایک دم پی لے ہو گئے ہیں وہ مجھے پی لیا ہو گئے ہیں کیا کروں گا ایک نمبر کا بیوکو ہمارا پیارا بندر چلیے خون کے معاملے کو چھوڑتے ہیں اگر تُو نے اس پر ہی خون کی بات کی تو بندر والے مو میں نے خون کی ندیہ بھا دی نہیں ہے پھر تُو چیکے مت ماری میرے سامنے تو چلیے بھائی مشن کی اوپر کانسونٹ کرتے ہیں تو ابھی ہم نے جانا ہے یہ پیلی گاڑی والے اور یہ لال گاڑی والے بورٹ ٹیشن مار رہا ہے سڑکوں کی اوپر سڑک کی اوپر ایسے گاڑی چلاتے ہیں اٹھانے کی بلکل ہمارے سامنے تو لگتا ہے اسی گھر کے اندر جہاں پہ یہاں پہ تو کچھ ہے ہی نہیں تو یہاں پہ ایک یلو کلر کا مارکر بنا ہوا تو وہاں پہ چل کے دیکھتے ہیں کہ گاڑی سے باہر نکل بے وکوف انسان کام پہ جانا ہے تو جیسے ہی آپ کا وہ کریٹ اٹھانے کا مشن آج لگا تو آپ کو میپ کی اوپر بتایا جائے گو ٹو دی وانٹیچ پوائنٹ ہم جات چکے ہیں یہ کتنا مس خوٹا لائے چھتریاں سیمینگ بول میں پانی ایک بری فر سے نہیں ہے یہاں پہ سنایپر پڑی ہوئی ہے تو یہاں اٹھا لیتے ہیں شاید کام آج ہے تو ابھی ہمیں نیا لوکیشن نیا ٹارگٹ آ چکا ہے جہاں پہ لکھا ہوا ہے لوکیٹ این ٹیک آوٹ ڈھا ٹارگٹ آج ہے ٹارگٹ آج ہے کہاں پہ تو ہمیں یہاں پہ بندوں کو مارنا ہے یہ ریگستان کیا رہا ہے کبرستان میں تو بندے کھڑے ہوئے لگتے ہیں انہی کے اندر کوئی نہ کوئی ماجرہ ہو سکتا ہے بلو والے شرٹوں والے بندے ہیں ان کو مارنا ہے آپ میسیجز دیکھئے وہاں پہ آ چکا ہے باپرے تو تو بہت سیانہ ہو گیا وہاں پہ لکھا ہوا ہے تو بندر بھئیہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میسیجز میں لکھا ہے ٹھیک آوٹ ڈھو ٹارگٹ تو یہاں پہ بلو شرٹ والے دو بندے ہیں تو کام کر بندر والے مو میں یہ رائٹ ہینڈ والی لڑکی کو مارتا ہوں تو لیفٹ ہینڈ والے بندے کو مارتا ہوں جیسے میں تین بولوں گا نا تو جیسے ہم نے تین بولنا تو تین پر ہم نے دونوں کو مار دنا اگر ہم ایک ایک کر کے ماریں گے تو شاید کوئی نے کوئی ٹارگٹ ہمارا بھاگ سکتا ہے تو یہ مل کے کرنا ہوگا ہمیں تو چلیے ٹری ٹو ون فائر ارے باپ رہے کیا مارا تو نے بندر ایک دم سمجھتا رہ گیا یہ سمجھ میں آ چکا تجھے لگتا ہے یہ بھائی یہ بچ گئے یہ بچ گئے اگر میرے اندر خون کی کمی نہ ہوتی نا تو میں نے ایسے وٹے پھینکنے تھے آپ کو یاد ہے وہ ہمارے وہ ایشن کنٹری میں آپ کو ایسے چکر گھنی والے وٹے ملتے ہیں ایسے پھرکی مار کے پائنے کی اوپر مارو نا تو ایسے پائنے کی اوپر ایسے باؤنس ہو کے جاتی ہیں میں نے وہ بٹے پھینکنے مارنا ہے تھے یہ بچ گئے تو میرے اندر خون کی کمی نہ ہوتی نا گالی کے اندر کو آپ کی بہرہ شوٹ بھی لگا ہے یہ مس گاری ہے اس کو پلیز اس کو پلیز بائنگ کرتے ہیں اس کی ریویو کرتے ہیں میرے پاس مس آر یہ اس کو باؤنچی لیار سے پھینکتے ہیں یہ بہت اچھی گاری ہے بیسے آج یہ تو تیرا برا نہیں یہ کام کرتے ہیں ہم اس سیریز میں تھوڑا بہت ٹویسٹ لے کے آتے ہیں ایک سیریز میں آپ کو مشن کرنا دکھاؤں گا کہ کون کون سے مشن ہوتے ہیں جیسے لاس باری میں نے تجھے بتایا تھا کہ تیرابیٹ کی مشن کیسے کرتے ہیں اور اس باری میں تجھے بتا رہا ہوں کہ یہ سپیشل کارگوں کے مشن کیسے کرتے ہیں تو آگے بہت سے انڈسٹریز ہیں بہت سے ایسی چیزیں جو تجھے میں بتاؤں گا لیکن ایک باری مشن بتائیں گے اور ایک باری مستی کرتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں ہم یہ گاڑی ماؤنٹ چلیٹ سے پھینکیں گے اور ہمارے ساتھ پاہ گا اندر بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو چلیے اس باری میں تجھے کریڈز اگر نورملی اگر آپ جاتے ہو تو کریڈز آپ کو ایسی پھینک ہوئی ملتی ہیں تو آپ اٹھایا کے گاڑیں بیٹھ کے لے جاتے ہو لیکن اس باری ہمیں یہ پوری وین لے کے جانے تو بندر والے مو یہ پلیس وین کو ڈسٹروئی مت کری یہ بہت مہنگی ہے اس کے اندر بہت پیسہ لگایا ہم نے اگر یہ وین ہماری ہمارے کارگو تک پہنچ جاتی ہے ہمارے ویراہوس تک پہنچ جاتی ہے تو ہمیں بہت پیسہ ملے گا اور یہ اس کے آگے کون کیوں لگی ہویا یہ اب تھوڑی دھیرے چلا غلط نہ چلا جائے اور پلیس آ جائے گی اور وین کو دنے ڈیمج بھی نہیں کرنا پمی بھائی بھی فالتو نے گلے پھارتے رہتے ہیں کیا کہت ہونے بندر والے موت چرمہ موت توڑتا نا میں نے یہی پہ نہیں نہیں میں نے کچھ نہیں کہا میں وہ کبوتر کے بارے میں بات کر رہا تھا آپ کو بتا ہے کہ ٹریور بھائی نے کہا ہے کہ اگر آپ کبوتروں کے واس دکالوں کو تو پولیس آ جاتی ہے تو پولیس یہاں رکھنا ہے ارے وہ تجھے بے وکوف بنا رہا کچھ بھی نہیں ہوتا تو یہ کام کرتا ہوں میں اپنے اوئی اس گاڑی کے اندر پیرا شوٹ کا استعمال کرتا ہوں میں اپنی گاڑی تیری وین کی اوپر گھڑی کرنے کے کوشش کرتا ہوں صرف وین کو آگے لے کے آئیو چل دیکھا تھوڑا دیرے جائے تھوڑا دیرے تھوڑا دیرے تھوڑا دیرے ہو جاؤ اوئی 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 بچ گیا شیٹ تو تھوڑا دیرے میرے لئے مشکل ہو رہا ہے اس وین کو گاڑی کو پر کھڑا کرنا لیکن ابھی اس کو چھوڑتے ہیں جو مشن کو پر کانسلڈیٹ کرتے ہیں تو اگر آپ یہ کار کو مشن کرتے ہو فیلحال تو نورملی جو مشن ہوتے ہیں جی ٹی فائب میں اگر آپ کرتے ہو تو آن لائن کے بندے بھی آپ کو مار سکتے ہیں تو اب بھئی یہ سگنل جو ہے پوری آن لائن کی دنیا میں فیل چکا ہے تو ہمیں کوئی بھی آ کے ہمیں مار کے ہمارا سامان لے کے جا سکتا ہے لیکن ہم لگی ہیں کیونکہ ہم سے پنگا لینے والا تو بچ کے تو جائے گئے نہیں تو یہ کہاں مر گیا بندر والے مو کہاں مر گیا ابے کہاں چلا گیا جلتی کر ہمیں وہاں پہنچنا بھی ہوتا ہے اور یہ ویڈیو کو لمبی کرنے کی کوشش مت کر ارے بھائی میں آ رہا ہوں آپ کو بہت بہت مست والی گاڑی ہے تو دو ملٹ میں پہنچ جائیں گے اور میرے پاس مجھے کھٹا رہا ہے جیب دیکھ رکھی ہے اس کے اندر پتا ہے وہ جس تیل کے اندر چپس تلتے ہیں تو وہ تیل اس کے اندر انہوں نے کبھی انہوں نے ڈالا ہوا دس بار ہی بولا ہے کہ اس گھاڑی کے اندر پیٹرول یا ڈیزل ڈالا کرو لیکن یہ چپس تلنے والا تیل گھاڑی کے اندر دال لیتے ہیں مجھے سمجھ بھی نہیں آتا ہے اتنی کنجوسی جیتنا پیسے کہاں پہ لے کے جائیں گے یہ ہے یار تو ایک بات باتا یار تو اصلی میں بیوکوف ہے کہ یا تو نے کوئی ٹریننگ لیا یا کوئی کورس کیا ہے یا تو پاگل کچھ سمجھ نہیں تو اصلی میں ایسا ہے یا کوئی سپیشل ٹریننگ لیا یہ پاگلپنتی میں یہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہو اگر آج میرا مو کھل گیا اگر آج ممی بھائی میرا مو کھل گیا تو اوے کیا کر رہے ہو یار تو اگر میرا آج مو کھل گیا تو مقدمیں چل جانے آپ کے سب کو آپ کا سچ پتہ لگ جائے گا ہاں اتنی تشن مار کے جو آپ نے یہ جو ویڈیو بغیرہ بناتی ہو یہ ساری تشن پانی ملے گی میرا مومت کھلوائیے آج یہ بندر بھی آج پاگل ہو چکا دس بار ہی اس کو بولا ہے کہ صبح اٹھ کے گلوکوس کی گولیاں مت کھایا کر تو لیجے بھائیو یہ ہمارے ڈیلیوری کا جو ہے ہمارا جو ویڈیو ہاوس ہے اس کے اندر ہم یہ وین کو ڈیلیور کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ پہلا کریٹس کا جو ٹارگٹ تھا وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیا جو ہم نے مشن دیا گیا تھا اور یہ رہا ہمارا کارگو ڈیلیوری تو لیجئے اور یہ رہا ہمارا جو کارگو ہم آلویڈی ڈیلیور کر چکے ہیں تو یہ سارا کارگو یہاں پہ موجود ہے تو آپ جتنی کریٹس اٹھاؤ گے اتنا آپ کو ویڈیوریہ ہاؤس بڑھتا جائے گا اور اس کی ویلیو بھی اتنی بڑھتے جائے گے اور آخرے میں آپ نے گاڑی کی اوپر گاڑی خراب کر دی میری تو نے دل تو میرا کردہ کی گاڑی کے انجل نکال لوں لیکن چلیے آپ کی گاڑی میں کچھ کیا ہوں گا نہیں آپ کو تو بھائیو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب آپ کو ویڈیوریہ ہاؤس فل ہو جاتا ہے تو آخرے میں جا کے آپ یہ ویڈیوریہ ہاؤس بیچ کے جب آپ ملین ملین ڈالرز آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا تو آپ اس ملین ڈالرز سے کچھ بھی پائے کر سکتے ہو تو بس یہی بزنس ہے کارگو کا بزنس چلانے کے لیے آپ کو ایک میز بینک چاہیے وہاں پہ آفیس ہوگا اور آپ کو ایک ویرہ ہاؤس چاہیے تو آفیس سے آپ مال بائنگ کرو گے مال اٹھا کے آپ نے وہ مال جو ہے ویرہ ہاؤس میں ڈالنا ہے تو آخر میں وہ مال بیچ کے پیسے سے پیسہ آپ کو بہت ملے گا یہ ویرہ ہاؤس کے بزنس میں سے یہ جو سپیشل کارگو کا بزنس ہے اس میں بہت پیسہ ہے تو چلیے بندر والے مو یہ تھا ہمارا آن لائن کا دوسرا بزنس جو آپ سٹارٹ کر کے بہت پیسہ کما سکتے ہو اور اگلی ویڈیو میں تھوڑی بہت مستی کریں گے اس گاڑی کو ماؤنٹ چلیٹ سے پھینکیں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو اگلا بزنس دکھائیں گے آئی لائن کی دنیا میں بہت بزنس ہیں یار اتنے سارے بزنس ہے کہ پوچھے مت کارگو بزنس گن رننگ بزنس ویہیکل بزنس ہائی جیک بغیرہ بہت سارے بزنس ہے اور یہ کس کو گولیاں مار رہا ہیں میرے بھائی دوست اور پلیس آ چکی ہے پہلے ہی پولیس ہمارا دیوالا نکال لے کی کیا او مائی گوڑ ابھی گولی مت ماری ہو یہ کس کو مارنے کی کوشش کر رہا ہم مشن کر دی ہے ابھی پولیس کیوں منگا رہا ہے یار یہ یہ ساری کارڈیں جو سڑکوں کے اوپر جا رہی ہیں سب نے میری اوپر گنڈی نظر سے مجھے دیکھا میں سب کو چھوڑوں کا نہیں یہ گنڈی نظر اپنی میری اوپر مت دالیا کرو ہاں میرے پاس بہت پاسا ہے میں نے خون پسینے سے پیشہ کم آیا ہے میرے پاس میرے ماما جی آئیتا ہے جپان سے اور آج میں سب کو چھوڑوں کا نہیں میرے پاس بہت بڑے بڑے بام ہیں میں چھلانگ مار کے سب کی اوپر مانے بام پھینکنے اور میں ساری پولیس کو آج میں مار کہوں گا ارے ماما جی پمیشن ہو چکا ہے پولیس کیوں منگارہ بے وکوف بندر تین سٹار ہو چکیا ہے ہماری گاڑی لے کے بھاگ جائیں گے پولیس کو بند کر یار یہ بھائی پولیس آپ ہی اس کو کومنٹ فلیکشن میں سمجھائیے کہ تھوڑی بہت یار دماغ کی اوپر زور ڈال ڈس بڑی بولا ہے کہ صبح اوٹ کے ناشتہ پانی ڈھیک سے کر لیا کر صبح اوٹ سے گلوکوز کے گولیاں کھانے لگ پڑتا ہے اس کو پولیس سمجھائیے یار دماغ رہا کر رکھا ہوا ہے میرا اس نے کس کی اوپر پھینک رہا آپ مجھ لگتا یہ نہیں مانے گا تو ابھی ہم نے پولیس کو چکمہ دینے میں تھوڑا بہت ڈائم ہمارا لگ جائے گا اور اسی کے ساتھ بھائیوں یہ بڑیو یہیں پہ ختم کرتا ہوں مجھے ہاں ہوں آئی نیتا ہے یہ بہت میں ہے اور اگر آپ کو یہ سیریز پسند آرہی ہے تو ویڈیو پہ لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اور ذہن ہے کہ اور میں زیادر آی دیر پیچھے پولیس آگے ہیں اوہرے ماہ یک یہ کیا کر رہا ہے آسٹا گا یہ بندر کس کو مار رہا ہے میں نے مجھے پولیس ٹھکاڑنی تاہیے مجھے دو پولیسی اوڑ ٹرک والے بھائیا اوڑ ٹرک والے بھجے کنھا سے آگے اس کی اندر بھی ٹیشن بہت زیادہ ہوگی ہے میں نے لان جانگ مار کے سب کو پھوڑ دینا کیا مجھا آگیا آج میں سب کو چھوڑوں گا نی آج میں سب کو چھوڑوں گا نی بامی بھائی پولیس ہے لیسٹر بھائی کو فون کیجی وہ بہت ساری پولیس آگی ہے میں نے کو بھائی پولیس کی جانگی ہے میں نے کو بھائی پولیس کی جانگی ہے